اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل کیا حال ہے جی امید ہے سب ٹھیک تھا ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج کا بلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے شام کے چھے بجے اور جیسی میں نے بلوگ سٹارٹ کیا ہے نا تو مجھے لگتا ہے میرے حزبت آگے ہیں باہر تو ان کے لیے میں نیمو پانی وغیرہ کچھ ارینج کرتی ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آج میں نے پورے دن سے بلوگ سٹارٹ نہیں کیا اور سوپہ سے ہماری لائٹ نہیں تھی انبرٹر تھا لیکن ایسی گرمی لگ رہی تھی تو منی نہیں ہوا کی بلوگ سٹارٹ کروں ابھی میں نے بلوگ سٹارٹ کر لیا ہے تو ابھی شام کے چھے ساڑھے چھے بجے ہیں پانی کے لیے بول رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں سمپل پانی لیاو نہیں وہ پانی نہیں بناو ہزبت کو پانی بلا دیا ہے میں نے یہاں پہ رکھئے ہیں باہر چلے وہ بلنے کے لیے کیونکہ ہزبت کو کھانا ہے چکپی سیلڈ اور اسی سے میں چکپی سیلڈ بھی بنا دوں گی اور باقی چیزیں بھی باقی چیزیں کہنے کا مطلب چنہ جو چنہ بچیں گے مطلب جو چنے بچیں گے پہلے تو وہ بنا دوں گی چکپی سیلڈ بنا دوں گی اس سے بچیں گے تو اس سے میں گریوی والے چنے بنا دوں گی تاکہ ہم جو ہے ڈینر کر لیں ہاں جی ابھی مجھے بلا رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں ہزبن بولا رہے تھے ان کے فرینڈ کی کول آگئی ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پاسی میں ہمارے ایک پارک ہے اس پارک میں میں بہت بار گئی ہوں بچوں کو لے کر تو ان کی فیملی آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی آؤ تو بس ہم وہاں جانے کے لیے سوچ رہے ہیں میں نے ہزبن کو کہاں ڈینر تو کہتے ہیں ڈینر تم بنا دو دینر آکے کھائیں گے وہاں پہ اتنا مطلب دینر کے لیے کچھ ہرینج نہیں ہوتا بس ہم جنگ فوڈز کا ہی ہوتا ہے جیسے چومن وغیرہ اور یہ صورت ڈرنگ وغیرہ یہ ہی چومن اور موموز وغیرہ یہ سب چیز ہوتے ہیں دینر نہیں ہوتا پروپر تو ڈینر ہم گھر آکے کریں گے ہزبن کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بچوں کو ریڈی کر لینا تو پھر چلتے ہیں وہاں پہ وہ بلا رہے ہیں تو ادروائز ہم نہیں جاتے انہوں نے بلایا ہے تو پھر ہمیں جانا پڑے گا ان کے ساتھ ہم فرس ٹائم جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو بلا رہے ہیں تو ایسے کوئی بلائے اتنے پیار سے اتنے ریسپیکٹ سے کوئی بلائے تو ان کو نہ تو نہیں ہوتی نا نہ بھی نہیں کرنی چاہئے کیونکہ پاسی میں تو ہے تو بس ہو کر آ جائیں گے وہاں سے تھوڑی دیر میں تو ابھی ہزبنڈ آئے ہیں کوئی پارسل میں نے مانگوایا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ میں نے کہیں سے دیکھ کر مانگوایا تھا آپ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں وہ کیسا آیا ہے تب تک ہزبنڈ جو ہے باہر بچوں کو لے کر ہیں تو میں پارسل دیکھ لیتی ہوں کہ وہ کیا آیا ہے اس میں کیا ہے لنچ موکس بھی لے لیتی ہوں نکال بھی لیتی ہوں اور یہ ہے میرا پارسل کھولتی ہوں کیونکہ اچھے سے آپ لوگوں گے ساتھ بھی شیئر ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھنے میں مطلب صحیح لگتا ہے تو اس کو پہلے میں فون کو رکھوں گی سٹینڈ پہ پریس میں نے آن کریا کیونکہ کپڑے کرنے ہیں پریس وہاں جانے کے لیے تو اس کو کھولتے ہیں پہلے تو چلیے جیس کو کھول کر دیکھتے ہیں کیسا ہے مجھے رکھتا ہے یہاں سے سیزر کو ہی یوز کرنا پڑے گا لگ تو ویسا ہی رہا ہے جو میں نے منگوایا تھا بلکل تو یہ بلکل وہی ہے جو میں نے منگوایا تھا صحیح آیا ہے یہ میں نے منگوایا ہے فریج کا کور جو فریج کے اوپر ڈالتے ہیں وہ ہے اور لائٹ بھی چلیے ہیں تو یہ دیکھیں اس سائیڈ اس کی پاکٹس ہیں اور دونوں سائیڈ اس کی پاکٹس ہیں اور یہ جو کپڑا ہے یہ وہ ہے جو پولیتھین میں ہوتا ہے اس کی پولیتھین بھی ہوتا ہے تو کپڑا اتنا خاص نہیں بس اوکے اوکے تو یہ مجھے ملا ہے 150 میں یہ ہے اوپر سے یہ جب میں فریج پہ ڈالوں گے پھر آپ کو دیکھاؤں گی لیکن ڈیزائن بہت اچھا ہے یہ بھی میں نے سندیا جی کے بلوگ میں دیکھا تھا تو انہوں نے اپنی فریج پہ ڈالا ہوا تھا تو مجھے پسند آگیا میں نے بھی آرڈر کر لیا انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے میشل سے آرڈر کیا ہے تو یہ ہیں یہ ہینجی مات جو فریج کے اندر ڈالتے ہیں یہ وہ ہیں تو میری فریج میں دو ہی شلف ہیں یہ اچھے لگیں گے وہاں پہ بھی ڈال دوں گے ان کو یہ میری میشل سے شاپنگ یہ میرا پارسل آگیا ہے تو اب اس کو ڈالیں گے فی الحال ہم ہو کر آتے ہیں جہاں ہم نے جانا ہے جہاں ہمیں بلایا ہے انہوں نے وہاں کی تیاری کر رہتے ہیں پریس میں نے آن کر کے رکھی تھی پریس بھی بند ہوگی ہاں جی چلو ریڈ ہوتے ہیں ہم گھومنے جائیں گے آپ نے نہیں تھا اچھے تو ہمارے بوائل ہو گئے ہیں یہ چیک کر لوں گی پہلے میں یہ دیکھیں ہو چکے ہیں بوائل تو میں ان کو کچھ نکال لوں گی ان میں سے کچھ تھنڈے ہو جائیں جن کا میں نے سیلڈ بنانا اور باقی میں نے بنانا ہے سبزی تو یہ تھنڈے کرنے کے لئے نکال کے پھر ہی جائیں گے ہم یہ چنے ہارے یہاں پر تھنڈے ہوتے رہیں گے تب تک میں آ جاؤں گی ہم آ جائیں گے کچھن کا یہ کام میں نے سمیٹ لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں تیار ہو نہیں تیار ہو کے پھر ڈریکٹ آپ سے وہیں پہ ملتے ہیں اور ہاں ایک بات اور مجھے کسی کا کمنٹ کا ریپلائی دینا تھا مجھے یاد آگیا چلو ریپلائی دے دیتی ہوں کیونکہ بعد میں شاید مجھے ٹائم ملے نہ ملے اور بلوگ کبھی میں انڈ کر دوں بینے ریپلائی دی ہوئے تو بات یہ تھی کہ کسی سسٹر نے پوچھا تھا ملک کچھ ایسے نام تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ویکیوم کہاں سے لیا اور کتنے کا لیا دیکھیں ویکیوم کہاں سے لیا یہ تو مجھے نہیں پتا میری ہزبین لائے تھے جب ہم یہاں شیفٹ ہوئے تھے ہم نے یہاں پر میٹنگ کی تھی تو ہزبین کو میں نے کہا تھا ویکیوم تو چاہیے چاہیے اس وقت دو سال پہلے وہ لے کر آئے تھے پانچ ہزار کا مجھے اس کی قیمت پتا ہے کہ وہ فائیو ہاؤزن کا تھا لیکن کہاں سے لیا ہے یہ نہیں پتا کہ اگر انہوں نے مجھے بتایا کہ مطلب ان کو یاد ہوا کہ کہاں سے لیا تھا دو سال پہلے لیا تھا میں بھی یاد ہوگا کہاں سے لیا ہے تو میں اگلے بلوگ میں آپ سے شیئر کروں گی لیکن اگر آپ یہی سے ہیں کہیں آس پاس سے ہیں تو کمینٹ کریے گا تو میں آپ کو لوکیشن یا دکان کا نام یا کچھ بھی جہاں سے لیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی تو یہ بات ہی پہلے بھی مجھے کسی نے کمینٹ کیا تھا کہ آپ نے ویکیوم کہاں سے لیا کہ میں نے ہزبین سے پوچھنا تھا کہ آپ کہاں سے لے کر آئے تھے اس وقت یہ دو تین چیزیں اکٹھی لے کر آئے تھے یہ جو بیڈ ہے اور جو آئرن ٹیبل ہے وہ اور ساتھ میں ویکیوم کلینر یہ تینوں چیزیں لے کر آئے تھے دیکن انہوں نے مجھے کلینر کی قیمت بتائی تھی جگہ نہیں بتا ہوں جہاں لیا کہاں سے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب مجھے پتا چلے گا اور سونی جی آپ کے لئے آپ نے مجھے بولا تھا لائف کے لئے بتانا اس سے اگلی ویڈیو میں میں پروپر لی آپ کو اس سے اگلی یا اس سے اگلی ویڈیو میں تھوڑا سا ویٹ کر لیں بس لائف کے کیا فائدی ہیں کیا نقصان ہیں کیسے ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیسے کرنی ہے چاہیے کب کرنی چاہیے یہ سب میں آپ کو دو یا ایک دو بلوگ چھوڑ کے پھر میں آپ کو ضرور بتا دوں گی ٹھیک ہے جی اب میں اور یوں لیٹ اور ہزبین بول رہے ہیں بس کرو بس کرو باقی بلوگ آگے جا کے بنانا تو وہ دیکھیں آواز آ رہی ہوگی آپ کو وہ فون پر بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے فرینڈ شاہد گھر سے نکل رہے ہیں تو ہم ہی لیٹ ہو رہے ہیں تو بس ہم بھی اب نکلتے ہیں ملتے ہیں آپ سے وہاں پر جتنا ہو سکے گا آپ سے شیئر کروں گی ادروائز نہ بھی شیئر ہو پایا تو کوئی بات نہیں وہ جگہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے تو میرے بلوگ کو آپ نے پورا دیکھنا اور اپنی سپورٹ میرے ساتھ بنائی رکھنی ہے جس طرح سے آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں کر رہے تھے تو اسی طرح کرتے رہیے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو چلیے جی ملتے ہیں پھر آپ سے وہاں پر اور بلوگ کا اینڈ بھی وہی پر کر دیں گے اور نیکسٹ بلوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور ملتے ہیں پھر آپ سے وہاں پر تو گھر سے ہم نکل گئے تھے تیاری کا تو میں نے نہیں دکھایا اس وار تو یہاں پہ ہم یہاں پہنچے ہیں اس جگہ پہ ہم پہلے بھی بہت بار آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ نا پہلے یہ جو کیج تھا یہ نہیں لگا ہوا تھا کیونکہ لوگ اندر چلے جاتے تھے اور وہ ڈمی کی ایک بازو توڑ دی ہوئی ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے وہ انہوں نے آگے نا وہ ریلنگ سے لگا دی ہوئی ہے تو یہاں پہ بہت سارے اینیملز بھی ہوتے تھے لیکن یہاں کی ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی اگر لوگ آتے ہیں بہت دور دور سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں شام کو لیکن لائٹننگ کا سسٹم بالکل بھی نہیں ہے اب یہ دیکھیں ترکی ورڈ ہے اتنے اندھیرے میں ہیں بچے کیسے دیکھ پائیں گے اس کو تو یہاں پہ لائٹس کا کچھ ارینجمنٹ نہیں ہے بس وہی پہ ہے جہاں پہ جھولے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہے اور کھانے پینے والی جگہ پہ ہی لائٹ کا سارا سسٹم ہے باقی چیزیں جو دیکھنے والی ہیں وہاں پہ کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا ہوا تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گے اگر میری ویڈیو یہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ پلیز اس بات پہ ضرور بولے کہ یہاں پہ لائٹ کا سسٹم ضرور رکھیں اور جہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ وغیرہ ہے وہاں بھی کچھ ارینجمنٹ نہیں ہے وہاں پہ بھی لائٹ کا کچھ نہیں ہے اور روڈ بھی اتنا خراب ہے تو خیر یہاں پہ ہم شام کو اکثر آتے ہیں ہمارے گھر کے پاس ہی ہے اور یہاں پہ چار پائیاں ہیں لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں شام کو کھاتے پیتے ہیں اور یہ آج کل ٹی وی والا سسٹم بھی چل گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگ ٹی وی وغیرہ بھی دیکھتے ہیں تو یہ دمیز تو آپ نے میرے پہلے بھی بلوگز میں دیکھی ہوں گی تو یہاں پہ اس سائیڈ ہم چکل لگانے آگے تھے تو جن کے ساتھ گئے تھے وہ آہد کے سکول میں میم ہے تو ان کے ساتھ ہم گئے تھے تو یہ بھی ایک نیا سٹال یہاں پہ کھل گیا ہوا ہے کینڈیز وغیرہ تو بچے تو آتے ہیں ہر پیرنٹس کے ساتھ ہر کسی فیملی کے ساتھ بچے تو آتے ہیں تو یہاں پہ ضرور ضرور وہ آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ٹی تو لینا ہی ہوتا ہے بچوں نے تو یہ ایک پورا پورانا دھرشیہ دکھایا ہوا ہے کہ بچے کنچے کھیل رہے ہیں اور یہ دو جو لوگ بیٹھے ہیں اکثر گاؤں میں ایسے لوگ بیٹھتے تھے نا پیڑوں کے نیچے تو پنچائت ہوا کرتی تھی تو یہاں پہ یہ سب اس سائیڈ بہت بہت فوکس کیا ہوا ہے لائٹ کا لیکن پارکنگ والی سائیڈ پہ بلکل لائٹس نہیں ہیں اور گرمیوں میں سام بچوں کا بہت ڈار رہتا تو یہ چیزیں بہت تھوڑی سی عجیب ہیں باقی سب ٹھیک ہے تو اصد نے یہ لیے ہیں وہاں سے وارئیرز تو مجھے ان کے نام پوچھ رہا تھا کیپٹن امریکہ ہے آئرن مین ہے سپائیڈر مین اور پتہ نہیں کیا کیا لیا اس نے تو بس ہلکا فلکا ہم نے یہاں پہ کھایا ہے اور اس کے بعد ہم نکلے ہیں گھر کے لیے اس ریسٹورن میں ہم اندر تو نہیں یہ ایک بار گئے تھے تب ان کا مینیو بھی نہیں بنا تھا اور آہد نے لیا ہے وہاں سے چوکلیٹ اور یہ چوکلیٹ اتنی زیادہ بیکار تھی ہم نے سوچا تھا فیرر روشر ہے لیکن ویسا کچھ نہیں تھا یہ اس کی بلکل کوکپی تھی تو خیر یہ تھا ہمارا چھوٹا سا بلاغ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہے اچھا لگا تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے چینل پہ پہلی بارے سبسکرائب ضرور کر دے اللہ حافظ